بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مدسر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم ایک قویسٹن کو ڈریس کریں گے کہ کرز کون پے کرے گا والی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے جناب اور ایک آدمی آگیا وہ کہتا ہے ایک لاکھ روپے کرز جو ہے وہ میں نے لینا تھا آپ کے والی صاحب سے یہ کون پے کرے گا بڑا بھائی پے کرے گا یا چھوٹا بھائی پے کرے گا تو یہی آج کا ہمارا شورٹ سا ٹاپک اسی کے اوپر بات کریں گے جو بندہ دنیا سے چلا جائے فوت ہو جائے اور اس کے سر پر کچھ کرز ہو وہ بالکل اسی طرح جیسے وراست وراست مثال کے طور پر اس نے کچھ پیسے چھوڑے ہیں تو وہ کدھر جائیں گے بڑا بھائی لے جائے گا سارے نہیں وہ وراست بنیں گی اور وراست تقسیم ہوگی تمام وہ رسا میں ایک لاکھ روپے تین بھائی ہیں دو بینے ہیں جو بھی سنیری ہو اس کے مطابق ہر کسی کو اپنا شیر ملے گا لڑکا ہے تو اس کو ڈبل ملے گا لڑکی ہے تو اس کو لڑکے سے ہاف ملے گا اس طرح اس کی چھوڑی ہوئی جو وراست ہے وہ تقسیم ہو جائے گی سب میں سیم وے اگر اس کے سر پر کوئی لائیبلیٹی کوئی کرز ہے اس کے سر کے اوپر تو وہ بھی شفٹ ہوگی ورسا میں اور کس ریشو کے ساتھ کس تناسب کے ساتھ وہ شیر ہوگی سارے ورسا کے درمیان تو وہ بھائی ہوگا جو لینے کا بھائی دینے کا ہوگا مثلا لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو لڑکا اگر وراست میں ڈبل لے رہا ہے نا تو جب لون پے کرنا ہے لون پے کرتے ہوئے کرز ادا کرتے ہوئے بھی لڑکا ڈبل پے کرے گا بیٹی جو ہے وہ ہاف پے کرے گی اس میں بڑا چھوٹا ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھلکہ وراست میں سے اتنا پورشن ڈیڈکٹ کر دیا جائے گا جتنا کہ لون دی رہا ہے already ڈیڈکٹ کر لیں نکال لیں تو پہلے کرز پے کر لیں equally جتنا پھر برڈن سب میں شیر ہو جائے گا تو سمجھ امید ہے کہ آگئی ہوگی کہ برڈن کرز وہ سارے ورسہ مل کے پے کریں گے اگر لے رہے ہونا اس کی وراست میں سے حصہ لے رہے ہو پیسے لے رہے ہو تو پھر جو اس کے کرز ہیں ڈیوٹیز ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی جو ضرورت ہے جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے بندہ ہے اس نے بہت ساری پروپرٹی چھوڑی فوت ہو گیا کوئی فیکٹری تھی فیکٹری نے لون لیا ہوا تھا کوئی کار خانہ تھا کوئی ایسا کاروبار کر رہا تھا اس میں چل رہا ہے سلسلہ جب فیکٹری کی شیئرز بچوں کے نام منتقل ہوں گے جتنے جتنے شیئر جس تناسب کے ساتھ شیئر بچوں میں آئے اسی تناسب کے ساتھ وہ جو کرز اس نے بینک سے لیا تھا یا کسی اور کمپنی سے لیا تھا تو وہ کرز بھی شیئرز کی تناسب کے ساتھ ہی سب کے اوپر شیفٹ ہو جائیں گے جیسے کی انہوں نے کرز لیا ہوا ہے جب وراست کا انتقال کریں بچوں میں منتقل ہو رہی ہے جناب وراست اس میں بہت ہی بڑی مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض افہ جو وراست ہے اس میں شیئرر کتنے سارے ہیں پانچ ہیں چھے ہیں پانچ چھے میں بعض افہ ایسا ہوتا ہے تو دو چار مائنر ہوتے ہیں ایک مائنر ہوتا ہے جو اٹھارہ سال سے کام عمر کا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ آٹھ سال کا ہے تو باقی سارے بالک ہیں اب شیئر تو اس کو پورا ملے گا ایک بھائی آٹھ سال کا ہے باقی اٹھارہ سے اوپر ہیں سارے بہن بھائی اس کو بھی ان کے جتنا دوسرے بھائی ہیں جتنا ہی آٹھ سال ایج کم ہونے مطلب یہ نہیں ہے اس کو شیئر کم ملنا ہے شیئر ایک جتنا ملنا ہے اب آٹھ سال والے فوت ہوا اب اس کے پیچھے اس نے جتنی وراست چھوڑی زمینیں چھوڑی کچھ سونا چھوڑ دیا کچھ پیسے رقم اس نے چھوڑ دی ہر وارث اپنی حد تک اس کا مالک بان چکا ہے مثال کے طور پر کھیت تھے کچھ اب جو آٹھ سال کا بچہ ہے جو جناب تیس سال کا بچہ ہے جو پچاس سال کا ہے شیئر تو ایک جتنا ہے نا دونوں بیٹوں کا آٹھ سال والے بیٹے کو ملے جناب اس کو پچاس اکڑ زمین مل گئی ہے وراست میں اس کا حق بنتا ہے حق بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہو گئی ہے جیسے اس کے والد کی ڈیتھ ہوئی آٹھ سال کا جو بچہ ہے اس کا وراست میں پچاس اکڑ زمین وراست میں بنتی تھی وہ اس کی ہو گئی ہے اب اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے کرتے ہیں کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں مثال کے طور پر بچہ ہے یہ آٹھ سال کا تھا باقی بالے ہیں سارے اسے تقسیم کر دیئے اب یہ بچہ جو ہے نا اس کے پچاس اکڑ ہیں تو یہ کیا کریں گے بڑا بھائی چلو کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ یہ نا جب بڑا ہوگا اس کو دے دیں گے مینوائل پچاس اکڑ جو ہے وہ کھا رہا ہے بنا رہا ہے یہ خیانت ہے آپ نہیں کھا سکتے قانون میں بھی نہیں کھا سکتے شریعت میں بھی نہیں کھا سکتے بہت زفا کیا ہوتا ہے فوت ہو گیا بندہ والدہ فوت ہو گئی ہے جناب ایس لاکھ روپے کے زیورات ہیں ایک بچہ چھوٹا یا دو کچھ بچے چھوٹے بھی ہیں باقی سارے جوان ہیں اب جوان کیا کرتے ہیں ایفیشنسی دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ نا ماں جی کے جو گینے ہیں نا یہ مدرسے میں دے دیتے ہیں یہ جو گینے ہیں نا یہ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد کو مسجد میں لگا دیتے ہیں نہیں لگا سکتے کیوں کیونکہ نبالک جو تھے جو اٹھارہ سال سے کم عمر ہیں ایسے بچوں کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے وہ بالک ہوں گے اٹھارہ سال تک پہنچیں گے پھر گینے ہیں نا مثال کے تو اپنے دس لاکھ روپے اتنی مالیت کے زیورات ہیں معافت ہو گئی ہے اب ہر بچے کو دس بچے ہیں دس بیٹے ہیں وہ ایک ایک لاکھ بنا نا ان کا شیر تین بیٹے وہ اٹھارہ سال سے کم تھے وہ آٹھ نو دس سال کے تھے یہ جو تین بیٹے ہیں تین لاکھ کی حد تک جو گینے ہیں زیوراتیں آپ مسجد میں نہیں دے سکتے کسی غریب کو بھی نہیں دے سکتے کچھ نہیں کر سکتے بس ان کو محفوظ رکھ سکتے کہ یہ ان کا شیر ہے وہ جیسے چاہیں گے بالک ہوں بڑے ہوں جوان ہوں تو پھر ان کو دیں گے ان کا شیر وہ چاہیں تو مسجد میں دیں چاہیں تو نہ دیں جی کیا ہے گیترینگ ہو رہی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے والدہ کی یا والد کی گیترینگ ہو رہی ہے جو مال چھوڑ کے وہ گئے دنیا پہ اس مال میں سے اباجی کے جناب یہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے وہ تجوری کے اندر یہ لہنجی یہ پانچ لاکھ روپے ہے کیا کرنا ہے اس کا کچھ بالک بھی ہیں وارسان یار یہ پانچ لاکھ کیسے گیترینگ ہوگی ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں ہاں ہاں یہ ٹھیک نو یہ غلط ہے نبال گان کا فیصلہ نہیں کر نبالی کی رائے بھی نہیں لے سکتے نبالی کو پوچھ کے بھی استعمال نہیں کر سکتے وہ نہ سمجھ ہے اسے کو مہا کو سواب ہوگا باپ کو ہوگا تو آپ جناب دے دو اپنا حصہ وہ کہہ گا لے لو نہیں کر سکتے شریعت میں من ہے جب تک وہ وارس بالک نہ ہو جائے ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوگا اس کا شیئر جتنا بنتا ہے امانداری کے ساتھ سیپریٹ کریں اور چھوڑ دیں مینٹین کر سکتے ہیں زمین ہے کوئی جانور ہے اس کو مینٹین کریں ہاں اگر اس پہ جو ایکسپینسز آ رہے ہیں وہ آپ ریکوور کر سکتے ہیں لیکن باقی جو بچت جیسے میں نے مثال دی تھی کہ پچاس اکڑ زمین ہے آٹھ سال کے بچے کو وہ ہی سا آیا ہے بنتا ہے آپ وہ جناب اس کی زمینوں پر کاشت کریں سارا کچھ کریں پھر جو آپ کے خرچے آتے ہیں وہ آپ وہاں سے وصول کریں یا ٹھیکے پہ وہ لے لیتے ہیں نا زمین جیسے آپ یہ تصور کریں میں نے ٹھیکے پہ لے لی ہے یہ زمین اس سے بچے نے نہ تو اس پہ کاشتکاری کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے بچہ تو گھر بیٹھاؤ آپ یوں تصور کریں ٹھیکے پہ اگر میں لیتا کسی اور سے تو کتنا ٹھیکا دیتا اتنا ہی دیتا پچاس ہزار رپیہ دیتا ٹھیکا اس کے پچاس اکڑ ہیں تو اس آپ لگا کے اتنے لاکھ رپیہ ہر سال آپ نے جمع کرتے جانا ہے کوئی اکاؤنٹ اس کا بچے کا کھلوائیں اس کے کاؤنٹ میں جمع کروائیں جب وہ اٹھارہ سال کا ہوگا تو اس کی امانت اس کو کہیں بھائی یہ زمین بھی آپ کیا اور یہ پیسے بھی میں ٹھیکا پہ زمین آپ سے لی ہوئی تھی تو یہ جناب آپ قبول فرمائیں یہ اتنے پیسے آپ کے ہیں کھا نہ جائیں بہنوں کا اس ہے تو جناب جب ڈیتھ ہوگی والد کی یا والدہ کی فوراں وہ زمین جتنا شہر بہن کا بنتا ہے وہ اس کی ہو گئی اب جو کھا رہے ہو آپ حرام کھا رہے ہو جی بہت لوگ ڈیلے بھی کرتے ہیں ہاں ہاں دے دیں گے بہن کو کہتے ہیں ہاں دے دیں گے دے نہیں ہے کیوں نہیں دے نہیں لیکن آپ کھا کس خوشی میں رہے ہو جب آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ زمین فوری طور پر پانچ اکڑ داس اکڑ جو بھی آپ کی بہن کی تھی وہ بہن کی تھی وہ اس کی ہو گئی ڈیتھ کے فوراں بعد اسی دن اسی وقت وہ بہن کا حصہ تھا آپ کس خوشی میں کھا رہے ہو کاشت کر رہے ہو کھا رہے ہو دیں گے دینی ہے اور جب تک دینی ہے دیں گے یہ گردان جب تک چل رہی ہے اس وقت تک جو انکم جنریٹر ہو رہی ہے جو فصل کاشت ہو رہی ہے کھا رہے ہو وہ حرام ہے جی فوری طور پر اس کی ہے اس کو ٹھیکا دو آرمین ہے جب تک اگر کچھ دل میں کوئی تکلیف ہے سراخ ہے دل میں تو آپ اتنی دیر میں نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے نام پہ نہیں کر رہے زمین دینی ہے دیتے ہیں اتنی دیر میں اس کو ٹھیکا دے کہ یہ آپ کی ہے میں کس خوشی میں کھا رہا ہوں یہ وراست کی تقسیم میں احتیاطیں ہیں بھائی کہ نبالی کی بالخصوص نبالی کی حد تک نہ بیش سکتے ہیں اس کا حصہ نہ گفٹ کر سکتے ہیں نہ مسجد کو دے سکتے ہیں نہ فقیر جو آپ کا حصہ بنتا ہے مراست میں جو ایفیشنسیاں دکھا رہے ہیں آپ اپنے پورشن کی حد تک آپ کر سکتے ہیں آپ کہیں جی میں مجھے جو حصہ مہا کی طرف سے آ رہا ہے یہ دو لاکھ بنتا ہے میں مسجد کو دیتا ہوں میرے حصہ کی حد تک دوسروں کا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے یہ کوئی ایفیشنسی نہیں ہے یہ جہالت ہے بچوں کا بھی نہیں بہنوں کا بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کسی اور اپنی حد تک ہیں میرا حصہ اور بچوں بچے رائے دے بھی دیں بچوں سے پوچھا بچے رائے بھی دے دیں میرا بھی حصہ لے لو پھر بھی نہیں لے سکتے جب تک وہ بالک ہوگا بالک ہونے کے بعد اپنی رائے دے گا پھر اس کے حصے کی وہ مسجد میں بھی دے دیں غریبوں کو بھی دے دیں جس کو مرضی دے دیں نبالک کی حد تک بہت احتیاط کی ضرورت ہے وراست تو اسی طرح برڈن شیئر کرنا ہے اس میں آپ نبالک کا بھی کر سکتے ہیں نبالک ہے تو اس کے اتنی لائیبلیٹی بنتی تھی ایک لاکھ بیٹا آپ کو آتا ہے تو اس کا ہی شیئر پر نکال کے وہ مکروز کو دیں گے اس کو نہیں کہیں گے اٹھارہ سال بعد آنا لینے کے لیے کیونکہ وہ ڈیڈکٹ ہوگا پہلے ہی آرہی کم ہو جائے گا اس کی وراست میں سے بچے کی وراست میں سے امید ہے کہ آپ نے آج کی گفتگو میں وراست کی تقسیم کے بارے میں اور وراست میں جو پھر کرز بھی وراست میں ہی آ جاتا ہے نا جو کسی سے لیا ہوگا باپ نے تو وہ اس کو کیسے ہم اتار سکتے ہیں کون کتنی ذمہ داری اٹھائے گا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much